آئیم داکٹر محمد موسابڑو کرنٹلی اندر ٹرینی ڈپٹی سپریڈنٹ آف پلیس ان مٹیاری میرا تعلق خیرپل مرس کے ایک تعلقہ فیضگن سے ہے اور میری ابتتائی تعلیم جو ہے میں نے وہاں گاؤں سے حاصل کی اور میٹرک جو ہے گورنمنٹ ہائی سکول خداوش اسپانی سے حاصل کی اور وہاں ہی فیضگن سے میں نے انٹرپاس کیا اور میڈیکل میں میرے جو انٹر میں گریڈز کم تھے اس و جیسے میری وہاں سیلیکشن نہیں تو آئی جوائن دا بی ایس پروگرام ان سن یونسٹری اور وہاں میں نے بی ایس سولا جی کیا اور بی ایس سولا جی میں میں نے فرس پوزیشن حاصل کی اور آئی واس دا سیلور میڈلیسٹ ان دا ان مائے ڈپارمنٹ دین آئی جوائن دا گورنمنٹ کالیج ایڈکیشن اور کالیج ایڈکیشن سن دپارمنٹ کو میں نے جوائن کیا جو امتحان تھا انہوں میں نے پاس کیا تھا لیکچرشپ کا اور اس کے دوران جو ہے میں نے ایمفل میں ایڈمیشن لیا اور ایمفل کی دین 2017 میں میں نے پاس آؤٹ کیا اور ایمفل میں میرے تقریبا 14 رسرچ پیپر تھے دین آئی اپلائیڈ فار پی ایش ڈ پروگرام انسی نیو سری اور اس کے دوران جو ہے نا میں نے سی سی نائنٹین کا جو ایڈوٹائسمنٹ آئی تو ان میں اپلائی کیا تو میری سی سی نائنٹین جو جو ایپلیکیشن ہے اور پی ایش ڈی وہ سیملٹینز تو میں سچ بھی کر رہا تھا اور سیم وے جو ہے نا وہ پرپریشن کی تھی سو دو ہزار اکیس میں میں نے پی ایش ڈی کمپلیٹ کی اور سی سی نائنٹین کا ایگزم بھی ریزلٹ بھی ناؤس ہوا تو اس میں سی سی نائنٹین میں میں نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی ریٹن میں تو میں اوہرال فرس پوزیشن میں تھا اوہرال جو میری رینگ تھی وہ تھرڈ تھی تو اس میں آئی واس سیلیکٹیز ایز ایز ڈیپٹیس پریڈنڈ آف پلیس ان سن تو دو ہزار بائیس میں میں نے جوائن کیا از ایڈی ایس پی ان سن گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے نا نیشنل پلیس اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے بھیجا اور اس کا فیلہ فیز ہم نے کمپلیٹ کیا وہاں اس جو نا نیشنل پلیس اکیڈمی میں تین کنٹری سٹیڈی ٹور کیے اور دین ابھی جو ہے نا میں مٹیاری میں از ای انڈر ٹریننگ سکس منت کے لیے انڈر ٹریننگ کام کر رہا ہوں یہاں از ای ڈی ایس پی جوائن کرنے کی جو موٹیوشنز تھی تو وہ ایک ایک سرڈن ڈیسیشن بھی تھا اور جو ہے نا باقی اس سے پہلے آئی واس از لیکچورر میں نے گورنمنٹ کالیج میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالیج یونسٹی میں تین سال پڑھایا اور اس کے ساتھ میرے پاس جو نے چار تھی ڈیپٹی کنٹرولر کی بھی چار تھی اور میں ریسرچ میں بہت زیادہ انوال تھا تو میں آئی واس ای ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر اور مجھے پڑھانا پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا اور دیورنگ مای سرویس مختلف ایکسپیرینس ایسے ہوئے جہاں ہر بندہ جو ہے ایڈمیسٹریشن کی طرف جا رہا تھا کہ بھائی آپ ٹیچر ہو تو پھر بھی آپ ایڈمیسٹریشن میں جاؤ تو میں اس ایک حسل بسل چل رہی تھی تو وہ سیم ٹھنگ ٹک مین کہ آئی شوڈ گو ان دائٹ ون سو وہ ہی ریزن تھا کہ میں نے اپنا ٹیچنگ کیریئر بھی کنٹینیو کیا اور سیم ٹائم اپنا کمبائن کامپیٹیڈ اگزم وہ بھی دیتا گیا تو جب میں نے کمبائن کامپیٹیڈ اگزم اور کریک کیا تو کیونکہ ٹیچنگ میں آئی واس پورٹ اف دی کلاس روم اور ریسرچ تو پلیس ٹیپارمنٹ ایسا ٹیپارمنٹ ہے جس میں آپ جو ہیں آپ ایسے ٹیچر ایسے پلیس آفیسر ایسے گوڈ مینیجر ایسے گوڈ فیل تو ایک ڈائیورسٹی ہے پلیس میں تو وہ ڈائیورسٹی مجھے موٹیویٹ کیا پلیس ٹیپارمنٹ کو جوائن کے سیویل سرویس میں ایک تو ہمیں ان کے ایک اسپیکٹرم کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہے کہ سیویل سرویس اگزم نیشن کا ایک اسپیکٹرم کیا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیویل سرویس اگزم نیشن میں آپ کو ایک وائیڈ ویرائیٹی آف اسکلز چاہیے ہیں اگزم کو کریک کرنے کے لیے اور ایک بلوم لرننگ ٹیکسونامی ہے ان کے کچھ اسٹیپس ہیں ان کا بیسک اسٹیپ بلوم لرننگ ٹیکسونامی کا ہے نولیج نولیج کے بعد ہے کامپریہنشن کامپریہنشن کے بعد انیلیسس ہے انیلیسس کے بعد جو ہے نا آپ کچھ نے کچھ کریئیٹ کر سکتے ہیں یا کچھ کو ایوال کر سکتے ہیں تو ہمارے اکثر جو سٹوڈنٹ ہوتی ہیں وہ بیسک ٹیئرز پہ ان کا لیول ہوتا ہے وہ صرف کتابیں پڑھتے ہیں نولیج حاصل کرنے کے لیے اس نولیج کی وہ کتنا اس نولیج کو دوسری نولیج سے کتنا کمپیر کر سکتے ہیں کتنا انیلائز کر سکتے ہیں کتنا انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں اسے کیا سنسائز کر سکتے ہیں تو وہ ان میں کیپیسٹی بہت زیادہ جو ہے نا وہ لیکنگ تو میرے ٹیچنگ میں جو میں نے اپنے سٹوڈنٹ میں ویکنیس دیکھیں تو وہ جو ہے نا وہ ان میں جو لرننگ جو ایک پٹینشل ہے یا لرننگ جو کیپیسٹی ہے اس پہ ان کا ورک آؤٹ کم ہوتا ہے تو وہ اس نیچر میں جس طریقے سے چیزیں ہونی چاہیے فار ایزمبل کمبائن کامپیٹٹ ایگزم میں آپ کو لکھنا آنا چاہیے آپ کو ایک نولیج کو ایک کانٹینٹ سینس ان کا ہونا چاہیے کہ یہ کانٹینٹ کو کس کس فورم میں کس کس طریقے سے میں یوٹلائز کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو وہ اس میں جو ہے نا اکثر میں نے دیکھا وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور کچھ جو ایک کپی پیسٹ کے زمانہ ہے تو وہ چیزیں جو دوسری کی بنائی ہوئی ہے اس کو ہی اپنا ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں اکثر جو ہے نا ہم ایکٹنگ میں فیل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ریزن ہے تو میرے سینس میں اگر کوئی سٹوڈنٹ ایک اپنی نولیج جو بینک ڈبلپ کرتا ہے اور نولیج بینک کے بعد ان کو ایک بیسک انڈرسٹنڈنگ جس کو ہم کامپریہنشن کہتے ہیں اگر کامپریہنشن کا اس میں پاور ہے تو دین ہی ہیس تو ڈبلپ دہ اینلیٹیکل پاور ہے تو اکثر جو جسے ایک دو بار تو اسے میں میں بھی فیل ہو آؤں تو میری بھی وہ فیلیور کی جو وجہہ تھی وہ اینلیٹیکل پاور تھی تو سٹوڈنٹ میں وہ اینلیٹیک پاور ویسے نچرل ہی کمی نہیں ہے لیکن ہم اپنے جو ایریا کو ان کیپیسٹی کو ایکسپلور نہیں کرتے تو اس وجہ سے وہ جو اینلیٹیکل اس کو اس طریقے سے ٹرو سینس میں ہم نہیں کر سکتے تو آپ کو ایک عام سٹوڈنٹ کو فیلیور سے بچنے کے لیے ایک دو ڈسیپلین ہونا چاہیے ٹائن منیجمنٹ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے سٹوڈنٹ یا جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ خود کو شیڈول نہیں کرتے وہ اس طریقے سے تو شیڈول کرتے ہیں بھائی چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں یہ کرنا ہے لیکن اس طریقے سے شیڈول نہیں کرتے اس ویک میں اس دن اس آدھے گھنٹے میں یا اس پانچ منٹ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میس خود کو سٹرکچرڈ کریں خود کو ڈسیپلین کریں ایک تو بہترین پلاننگ کریں جہاں ہم اکثر ڈائیورٹیڈ ہوتے ہیں دوسرا اگر ونس وی ہے پلان دین وی ہے شیڈول اس کو کریں اور شیڈول میں جو چیزیں ہیں تو وہ شیڈول اس طریقے سے وہ پریورٹیز بیس پہ جو پریورٹیز ہیں اس کو زیادہ جو ہے نہ اہمیدے بھائی سات پیپر ہیں ان میں یہ پیپر ٹف ہے یہ پیپر کانفریہ تو اس کو زیادہ پریورٹیز کرنا چاہیے اور جس کو ٹائم کم دینا چاہیے تو وہ جو ہونا اس کو جو ہونا اپنے زیادہ ٹائم نہیں ویس کرنا ہے تو اسٹرونٹ کو جو بیسک لرننگ جو اسکلز ہیں اس پہ زیادہ ان کو امفیسائز جو ہمیں بیس پروگرام میں ڈیولپ ہونے چاہیے لیکن انفرچنیٹ وہ نہیں ہو پا رہے تو اس وجہ سے بیس کرنے کے بعد بھی جو ہے نا ایک اسٹرونٹ کو چیزوں کو کمپیر کرنا نہیں آتی ایک اسٹرونٹ کو چیزوں کو انیلائز نہیں کرنا آتی ہے اور سنتسائز کرنے کا تو ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں کہ بھائی سب چیزوں کو ملا کر کے ایک نئی چیز بنا ایک نیا جو ہے نا کریٹیو کام کریں وہ تو ہمارے پاس بہت زیادہ ویک ایریا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میرے نظر میں اسٹرونٹ کو یا کینگریٹس کو کرنی چاہیے